جھارکنڈ کسی ایک پاکی کا نہیں ہے جھارکنڈ سوا تین کاروز جندرہ اور آپ کا ہے یہ جھارکنڈ سردیرہ دیل باری بارپے نے دیا اس جھارکنڈ کو سزار دے آیا لیکن یہ لٹورے کی سرکار پہال کو لوٹ رہا ندی کو نالا بنا رہا جمین کو لوٹ رہا اس لٹوری سرکار کو بھی آنے والے سمیہ میں ہمیں مہتے ہیں ڈیڈی جو کھڑی ہو یا جیت کے آئی ہے آج لگ بگ چار ہڈڈار سے زیادہ نیو آچیت جن پر نیدی یہاں پہنچے ہیں میں سبھی نیرو آچیت جن پر نیدی کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں ہار دیکھ اپیرندن کرتا ہوں یا جدرے بھی چاہو جیلا پرساد ہو مکھیا ہو وار سمیتی ہو پنچائش سمیتی کے سدس ہو آپ اپنے اپنے گاہ اور جیلا کے لیڈر ہو اور میں آپ سے اپیل کرنے آؤں کہ آپ راج کے اٹھا پٹ سے دور ہٹ کر گاہ کا بکاس کیسے ہو اپنے راج کا بکاس کیسے ہو اور سب کا بکاس سب کا ساتھ سب کا پریاس جو موڈی جی کا منتر ہے اس منتر کو لے کر ہمیں گاہ کا بکاس کرنا ہے اسے جہاں اپسٹیت ہزاروں کی سنکھیا میں جو ہمارے پنچائش پردیدی اپسٹیت ہے ہم اپنے اپنے چھتے میں گرام سواساسن کو کیسے مجبوط کرے گرامین بکاس جیسے مدو کو ہم کیسے مجبوط کرے اور یہ کام آپ کو آنے والے سمیہ میں کرنا ہے لوگوں کی آکانچھا ہے کیونکہ بہت امیش سے آپ کو جیلا پرسط کا ادھیکٹ مکھیا اوپ مکھیا آپ کو نیوانچی جنپتی دی بنایا ہے تو لوگوں کی آکانچھا اور آساؤں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اسثانیے سواساسن کو کارگر مادیم بنانا ہوگا موڈی جی جب دو اجار چودہ میں پدان منتری بنے تُنہوں نے جو چودھوے ایٹوی تیوک کا بیالیس پرتیسہ تنس سیدھے موڈیا کے خاتم میں بھیجنے کا کام کیا اور اس طرح چودھویٹ ایوک کے انسانسہ کے آلوک میں دو ہجار پندرہ میں جھارکن کو تین ہجار نو سو کرو روپے گاؤں کے بکاس لے موڈی جی نے بھیجنے کا کام کیا تھا اور آپ سب کو پتا ہے کہ جو پانچ سال ڈبل انجن کی سرکار موڈی جی کے نیتیٹ میں جو چلی راج کے چار ہجار سے جادے پانچائت کا پانچائت بھوان آپ ہر گاؤں میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ موڈی جی کے کارن ڈبل انجن کی کارن یہ سمبھا ہو پا ہے اور اسی لئے آپ گاؤں گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ موڈی جی کی سوچ تھی کہ گاؤں اور سہر کی کھائی کو ہمیں مٹانا ہے اگر سہر میں سڑکیں اچھی ہیں تو گاؤں میں بھی سڑکیں اچھی ہونی چاہیے اگر گاؤں میں سہر کی لائٹ ہے تو گاؤں میں بھی سہر کی لائٹ ہونی چاہیے اور اسی موڈی جی کے سوچ کے تک بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار دوہجار چودہ سے دوہجار انیس تک آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں گاؤں میں سور ارزا کے مادیم سے ہر جگہ تنکی لگا کر گاؤں میں پینے کا پانی کا بیوستہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے کرائی تھا اسی پر آپ گاؤں گاؤں میں دیکھ رہے ہیں سہر کی طرح ہر گاؤں میں سٹیٹ لائٹ پاس سال کی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں ہوئی تھی لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم گاؤں کی بات چھوڑیں میں رانچی کے ایچی سی سائٹ میں رہتے ہوں جو سہروں میں بھی سٹیٹ لائٹ ہم لگائے تھے آج سٹیٹ لائٹ نہیں جن رہا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے گاؤں میں بھی انیک پانی کے تنکی جو خراب استطیق میں ہے انیک گاؤں میں لائٹ لگی ہوئی ہے جلی ہوئی ہے لیکن کوئی اس کو دیکھنے والا آج اس سرکار میں نہیں ہے تو آپ کو اور ایک بات بتاؤں جب ہماری سرکار تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی ہم نے مخیان اور جلپ جو نرواچیت پرتیدی کو پیڑنا دینے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے یوزنا بنا آبیان شروعات کی تھی اور ہمارے چاہ میں مکمنٹی ہو چاہ ہمارے منتری گانا ہو افسر ہو سارے لوگ گاؤں میں جا کر یوزنا بنا آبیان کی شروعات کی تھی کہ گاؤں میں بیٹھ کر ہی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں کی لوگوں کی آسکتہ کیا ہے اس کو دھان میں رکھ کر یوزنا بننی چاہیے نہ ہمارے سوچ نہ دراجی میں بیٹھ کر یا مکیا اور جیلہ پرساہد کے سوچ کے دوارہ یوزنا بننی چاہیے بلکہ جو چارہ یوت کا پیسہ آؤ یہ تھے گریب کا پیسہ آؤ اس لئے جو بھی یوزنا بنے آپ گاؤں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یوزنا بنائے اور اسی یوزنا کے تحت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں مکمنتری کے روپ میں وہاں پستک تھا اور محلاؤں نے کہا کہ ہمیں تین چار کلومیٹر لیٹی پارہ کے ایک بیدھان سبھا چھتر تھے تین چار کلومیٹر ہمیں دور سے پانی لانا پڑتا اور اسی سمیں میں نے اسی سمیں پی ایج ڈی سیگیٹری تھے تتکالی نیپی سنگھ کو بھون گیا کہ عبلم لیٹی پارہ میں آپ وہاں پانی کا اسکین بنائے اور دو سو سترہ کروڑ روپیے کا صرف ایک بیدھان سبھا چھتر میں پانی کی یوجنا کہ ہم نے سینکسن کی لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو چالیس گاؤں میں وہ پانی کا پائپلائن کے دوارہ جانا تھا آج تین سال ہونے جاری ہے سرکار کو مات تیس پرتیسہ تھی اس گاؤں میں آج پی جل کا کنیکشن پہنچی ہوئی مانی پدھار مندری جی کی یہ بھی سوچ ہے کہ ہر گھر نل سے جوڑنا یہ کام بھی پورے دیس میں چل رہا ہے لیکن جھارکھن میں گھر گھر پانی کی پائپلائن کے دوارہ پہنچنی چاہیے یہ سرکار کی سشتی کے کاران یہ یوجنا بھی جھارکھن میں پھیل ہے پانی کا درد ہماری بہنے اور ماتائی سمجھتی ہے کیونکہ پانی انہیں دور میں لانا پڑتا ہے اور اسی سوچ کے ساتھ مانی پدھار مندری جی نے ہر گھر میں جل کی ہو جنا کی شروعات کی تھی ساتھی ساتھ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کافی بڑے پیمانے پر ہماری مہلائے ہماری ماتائے بہنیں بھی نرواز چیت ہو کے آئی ہیں جنتہ نے اس پر بھی بھروسہ کیا ہے تو میں آپ سبھی ماتہ اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ماں ہو ماں ہی جس طرح آپ اپنے بچے کا درد اپنے پروار کا درد سمجھتے ہیں اسی طرح جتنے نرواز چیت ہماری بہنے ماتائیں بیٹھی ہے جس طرح آپ اپنے بچے کی دیکھ ریک کرتے ہیں اسی طرح اپنے گاؤں کا بھی دیکھ ریک ہماری ماتائیں بہنے کریں گاؤں ہمارا سوچالہ یکت ہو سوچتہ ہو یہ نینے ہماری نرواز چیت جو مہلائے ہیں جو بہنے ہیں ان کو اس نینے لینا ہے کہ ہمارا گاؤں سوچھ گاؤں ہمارا گاؤں سوچالہ سے یکت گاؤں اور اسی طرح کا آپ کو یاد ہوگا اسی اور ماجی میں آرے ایک گاؤں ہے جہاں ہم نے بیٹک کی تھی ہم نے ہماری سرکار تھی ہم نے بھی کہا تھا نسا مکت گاؤں کو سرکار ایک لاکھ پھرسکار دے گی وہاں اور ماجی کے آرہ گاؤں میں جائیے آج نسا مکت گاؤں ہو گیا ہے وہاں سوچتہ ہر گھر میں سوچالے تو میں تمام بہنوں سے انرواز کروں گا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں رہا ہے جہاں سوچالے نہ بناو کوئی گاؤں کا لوگ پھولے میں سوچ کے لیے نہ جائے یہ ہماری ماتا بہنے جو نروازی تھا ان سے میرا انرواز دوسرا سرکار کی چاہے ان سرکار کی ہو چاہے راست سرکار کی پھنڈ ہو اس کی چوکسی کرنا جیسے میل ڈی کا پھنڈ پر بھی آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے گاؤں کے سکول میں بچوں کو صحیح کھانا ملتا ہے کہ اس پر نظر رکھنے کی جمہداری آپ کی ہے کیونکہ بھالک بھگوان کا روپ ہوتا ہے آپ کو اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے اسی طرح بچوں کو اچھا کھانا اچھا بھوزن ملے اس کی چنٹا گاؤں کے مکیہ نربان چیز جن پتی کرے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہماری بہنے چنٹا کرے کسی گاؤں میں مہلائے جب پرسو پیرہ میں ہو تو اس کا بھیان رکھنے کی ضرورت ہے اگر اچھا بھوزن ملے گا بچوں کو ماتاؤ کو تو پرسو پیرہ آرام سے ہوگا لیکن جب دھوک تب ہوتا ہے جب پرسو پیرہ کے دوران کسی بہن کی موت ہو جاتی ہے تو یہ جو نیروا چیز بہن ہے میرا ان سے انرود ہوگا کن سب باتوں پر بھی دیان رکھنے کی ضرورت ہے اس لئے جتنے نیروا چیز جن پرتی دی ہے گاؤں کی جمہداری آپ کے کندے پر میں جب مکمتی تھا اس مکھی سن کے لوگ ساتھ بیٹھ تھی اور سبھی مکھی لوگ سے انرود کیا تھا کہ اپنے پاس سال کے کار 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 میں کچھ ایسا کام کرو تا کہ آپ رہو چاہے نہیں رہے لوگ آپ کو یاد کرے کہ مک مکھی کے سمیں یہ گاؤں میں یہ پریورتن ہوا تھا اس لئے میں سبھی نیرواچی جن پرتیدی سے انرود کروں گا کہ اپنے پاس سال کے کار 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 میں کچھ ایسے کام کرو تا کہ دوسرا کو پرین نہ مل سکے مجھے پوری امید ہے جو ہمارے نیرواچی جن پرتیس پردہ ہو بکاس کو لے کر کمپیٹیسن ہو میں مانے پردیس عبدہ جی سے بھی انرود کروں گا کہ جو ہمارے نیرواچی جن پرتیدی ہے ان کو پرسکشن دینے کا بھی جرورت ہے کیونکہ سب نئے نئے لوگ جیت کے آئے کچھ پرانے جیت کے آئے لیکن نئے اسی طرح ہر مخیہ کے لئے ہم نے پنچاس سچوالے کا نرمان کیا تھا اور اسی پنچاس سچوالے کا ایک دیدی چناؤ جیت کے آئی ہے یہ دیدی جو کھڑی ہویا جیت کے آئی ہے جب میں ہر گاؤں میں پنچاس سچوالے بنایا تھا جس طرح سیوم کا سچوالے ہے یہ دیدی آج جیلا پر سیت جیت کی آئی ہے تو ہر گاؤں میں سو ساس کے لئے گرام پنچاس کا بھی سیوم کے طرح پنچاس سون سیوک ہم نے نیوٹ کی تھی لیکن یہ سرکار آج اس سے بھی کام نہیں لے رہی ہے اس طرح آنے والے سمیں میں پنچاس راج بیوستہ کو ہمیں کیسے سدیڑ کرنا اور کن سرکار کی اوز نائے گریب تک ہمیں کیسے پہنچانا آئے یہ جمہداری جتنے نیرواچی جن پرتیدی کی ہے مجھے پوری بھروسہ ہے کہ جتنے ہجاروں کی سنکھیا میں آپ یہاں آئے تو آپ اپنی جمہداری کو سمجھتے ہوئے اپنے اپنے گاؤں ایک آدرس گاؤں بنے تاکہ آپ پینا لے کر دوسرا گاؤں بھی کرے اور ہر مہنے گرام سوا کی بات جرور ہو اور اس گرام سوا میں ادھیک سے ادھیک گاؤں کی لوگوں کی اپستتی ہو یہی ہے سوا ساسل گاؤں کی سرکار یہی ہے ادھیک گاؤں کی لوگوں کی اوشتت کو دھان میں رکھ کر ہی یوزنائی بنانا ہے جیسے برسات ہے تو گاؤں کا پانی ہم گاؤں میں کیسے روکے پچاس سجار ایک لاکھ میں چھڑا چھڑا بورا باند بنتا تو کیا ہم ایسی یوزنائی لے کر گاؤں کا پانی گاؤں گا ہمارا دیس آگے بڑھے گا اس لئے دیس کو آگے بڑھانے کے لئے جو مانی اتبار منتری جی کی چنت ہے گاؤں غریب کسان جت تک آگے نہیں بڑھے گا تک دیس آگے نہیں بڑھے گا اور اسی سوچ کے تک کیونکہ گاؤں میں ادھکان کسان رہتے مانی تغار منتری جی کلی چھے اتبار کا تیسرہ کس دیز بھر کے کسان کو دینے کا کام کیا ہماری سرکار جت ہم لوگ نے بھی مکم منتری کرسی حسیر بیوز شروعات کی تھی جس میں چھوٹے کسان کو پر ایک پانچ ہز جار عدیق پانچ ایک کروالے کو پچیس اجاد روپیہ تاکہ کسان ہمارے آت مہبر خواہ سکے لیکن یہ لوٹروں کی سرکار جو جھار خند کو دولوں ہاتھ سے پراکرٹک نے بیو ہاتھ سے لوٹایا ہمارے پاس پہا ہے بن ہے ندی ہے محنت کا سنسان ہے کوئی کاران نہیں راج میں گریبی ہوگی لیکن یہ لوٹورے کی سرکار پہال کو لوٹ رہا ندی کو نالا بنا رہا جمین کو لوٹ رہا اس لوٹوری سرکار کو بھی آنے والے سمی میں مہتور جواب دینا ہے چھار خند کسی ایک پاکی کا نہیں ہے چھار خند سوا تین کروڑ جن کا ہے جھار کن ہمار آف